زیومر فائننسنگ کے پرسپیکٹیف سے اگر ہم بات کریں تو اس کی نیڈز اور ہیں اس کا ایکسپوزیر اور ہیں یا ایک کسٹمر جس کی میکسیمم لیمٹ کلین فائننسنگ میں لیٹسے ٹو میلین یا کار کے ساتھ فائیو میلین تک جا سکتی ہے اس کا ایکسپوزیر ڈیفرنٹ ہے اور ایک ایسا کسٹمر جو بزنس کر رہا ہے چھوٹے سکیل ڈیفرنٹ ہے اگر ہم بزنس سے تھوڑا سا ایکسپینڈ کی طرف جائیں یا بڑے ڈیزنس کی طرف جائیں میڈیوم انٹرپائز جس کو ہم کہتے ہیں سمال انٹرپائز اینڈ دن میڈیوم انٹرپائز تو میڈیوم انٹرپائز کے ڈیمینشن ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ جو اماؤنٹ ہے جو لون ہے وہ زیادہ چاہیے ہو سکتا ہے پھر اگر ہم کمپنیز کی بات کریں جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں نیسلے کی پیکجز کی ان کی ڈیمینشنس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کا منیموم لون ہو سکتا ہے سٹارٹ ہی دو ڈھائی تین بیلین سے ہوتا ہو سو اس سارے پرسپیکٹیو میں ایک ایسا انڈیویجوال جس کا ایکسپوزیر فینائنس کا ہے وہ شاید اچھے تریقے سے ڈیل نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی اگر کوئی کارپیٹ کسٹمر ایک سمال ایکسپوزیر کو دیکھنے والا انڈیویجوال یا ایک سمال ایکسپوزیر کو دیکھنے والا کریڈٹ ریلیشنشپ مینیجر وہ ڈپال ڈیس ملین لوگ دیکھنے والا اگر اچانک سے اس کے پاس 1 ڈیلین کی ریکویسٹ آتی ہے ڈیلیشنشپ مینیجر جو کارپیٹ دپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جو بڑے ایکسپوزیر کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کے پاس اگر کوئی چھوٹا کسٹمر کنزیومر فینانسی کا کسٹمر جو صرف دو یا تین ملین کے لیے آئے گا شاید وہ اس کی نیڈ کو ایکسیس نہ کر پائے یا اس کو بہت زیادہ چام نظر نہ آئے کہ ہن بلین کی فینانسنگ کے اگینسٹ صرف 1 ملین کا ایک کسٹمر سو اس حوالے سے پھر بینک کے جو کریڈٹ سائیڈ ہے جو بھی ڈیویجن ہے اس کو فردر سب کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے ہے تاکہ کسٹمرز کو بہتر فیسیلیٹ کیا جا سکے رسک کو بہتر انیلائز کیا جا سکے اور اسی طرح جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسے دیپارٹمنٹ میں کام کرے سو کریڈٹ کو پر فردر کچھ بینکس میں سمال انٹرپرائز میڈیوم انٹرپرائز یا ایس ایمی ڈیپارٹمنٹ کہہ لاتا ہے ایک کمرشل ڈیپارٹمنٹ کہہ لاتا ہے اور ایک کارپرٹ ڈیوائٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ اپنا ایکسپوزر بہتر مینجز کر سکے اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق کام کر سکے اور جس کی ریکوارمنٹ جتنی ہے اس کسٹمر کو بہتر طریقے سے ریس کانالیسز کر کے ڈیل کیا جا سکے یا جلدی فینانسنگ ہم کہہ دیتے ہیں ایک ایس ایمی ڈیپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں ایک کمرشل ڈیپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں اور ایک کارپرٹ ڈیپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں اب اگر اس کی دیویزن کا ایک جس میں آپ ایکسپل دوں تو کنزیومر فینانسنگ میں وہ سب کسٹمرز آئیں گے جو اپنی پرسنل نیٹس کے لیے اگر یہی کمپیوٹر لائپ ٹاپ اور اس قسم کی چیزوں کے لیے لون لینے آتا ہوں اگر ایس ایس کی بات پہ رہے تو جو سمال اور میڈیم لیول پہ بزنسز کر رہے ہیں جیسے ہمارے گھر کے قریب کوئی گروس سٹور لٹسے ہے کوئی شاپس ہیں کوئی ایسے بزنسز ہیں جو بہت بڑے لیول پہ کام نہیں کر رہے بین اس کے بعد کمرشل ڈیپارٹمنٹ آتا ہے کمرشل ڈیپارٹمنٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کسٹمرز کو ڈیل کر سکتا ہے جو سمال اور میڈیم سے بڑے ہیں لیکن کارپوریٹ کسٹمرز سے چھوٹے ہیں مطلب جن کے بزنسز بڑے لیکن کوئی فیکٹری ہے کوئی مل ہے لیکن وہ ملٹائی نیشنل نہیں ہے یا پورے پاکستان میں نہیں ہے سو اس کی لون کے حوالے سے یہ ایکسپوزیر کے حوالے سے ہم ڈیویزن کرتے جا رہے اگر کوئی کسٹمر آتا ہے بین کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ذاتی اس کے لیے پیسہ چاہیے تو اس کو ریفر کر دیا جائے گا ٹورڈس کنزیومر ڈیپارٹمنٹ بہتر اس کو گائید کر سکے گی بہتر ایکسپوزیر کلیٹ کر سکے گی سمیلرلی اگر ایک کسٹمر لیٹس 10 ملین اور 20 ملین کے لیے آتا ہے تو پو بیبیلی اس کو ایسے مینے ریفر کر دیا جائے گا ڈیپینڈنگ اپاون ڈیر فائنینشل سٹیٹمنٹ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیسلے صرف 10 ملین کے لیے ملین کے لیے باٹھ ایک بیل ریمین کسٹمر بکوز اس کی بیلن شیف بہت بڑے سائز یہ چیز آپ میں پروڈنشل ریگولیشن میں پڑھی ہوگی کہ کس کمپنی کو یا کس اورگنیزیشن کو یا کس انسٹیٹوشن کو ہم ایسے مینے کٹیگرائز کریں گے اور کس کو کورپٹ یا کمرشل میں کٹیگرائز کریں گے اسی طرح لیٹس اگر کوئی لون 50 ملین سے باگ ہے اور 100 ملین کے درمیان ہے تو بینک اس کو مائٹ بھی کمرشل میں کٹیگرائز کریں گے بکوز اس نوٹ اس مال لون اور اسی کرا اگر کوئی دپارٹمنٹ اگر کوئی کسٹمر بینک سے کسی بینک سے لون لینے آتا ہے ان دیکھ لون اکسید 200 ملین لیٹس اے اور 150 ملین 1 بلین 500 ملین اس کے لیے دپارٹمنٹ سے موجود ہوتا ہے کیونکہ بڑا کسٹمر ہے آپ اس کو کوئی نائے نہیں کر سکتے آپ کو سے بزنس لینا ہے آپ کو سے ٹریڈنگ کے حوالے سے بزنس لینا ہے ڈپاؤزٹ لینا ہے فائنانسنگ کرنی ہے لون دینا ہے جس پر انٹرسٹ آئے گا سو ان ایچ ڈپاؤزٹ بینک سے بھی اس کو کسی جگہ پہ پریویلیجڈ بینکنگ کہا گیا ہے کسی جگہ پہ بینکنگ کہا گیا ہے مختلف برانچیز آپ نے اپنے ایری آس کے قریب شاہد دیکھی ہوں گی مختلف بینکس کی سوڈ پرپرز اس کے ان کو بہتر سرک کیا جا سکے اور ان سے جتنا بزنس لیا جا سکتا ہے وہ ایکسٹرک کیا جا سکے سوڈاو آہ وی آب ڈیوائیڈڈ کریڈٹ سائٹ انٹو فرگر تھری کٹیگریز آف صوری فور کٹیگریز کنزیومر سائٹ ایس 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 کمرشل سائٹ اینڈ کورپرٹ سائٹ اسی طریقے سے ان کی اپلوینڈ آثورٹیز ہوتی ہیں اگر ایک چھوٹا کسٹمر ہے ہو سکتا ہے اس کی اپلانچ مینجر یا ایڈیا مینجر تک ہو کے ایڈیا مینجر بھی اس لون کو اپروو کر سکتا سیمیلرلی اگر ہم بات کرتے ہیں ایس ایمی کی تو ایس ایمی کی جو کمیٹی ہوگی اپلوینڈ آثورٹی ہوگی وہ جو تین چار لوگوں پہ مشتمل ہوگی ان کا جو لیول ہے یہ جو ان کی ڈیزیگنیشنز ہیں وہ اسی طرح جب ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں تو کمرشل کے اندر کچھ بورڈ آف ڈیریکٹر کی میمبرز ہوتے ہیں اور کچھ اسی تریقے سے جی ایمز یا کچھ سینیر آثورٹی ہوتی ہے ان کی جو آثورٹی ہوتی ہے موسٹ آف ڈیم ان میں سے جو گروپ ہیڈز ہوتے ہیں یا ڈیریکٹر ہوتے ہے جو جس کی امپورٹنٹس ہے اس کے پرسپیکٹیو سے اس کی کمیٹی اس کو دیکھتی ہے اور اکورڈنگلی پروپوزل کو اپرو کرتی ہے ہے یا پھر ریجٹ ہے bear people ٹوال ڈیس ٹھینک ڈیسٹر 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 d اگر کوئی کوششن ہے تو پوچھ لیں اگر نہیں ہے تو پرنچ دیپارٹمنٹ کو موک کریں دیپارٹمنٹ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں اگر وہ لوکل ہے آپ کے ملک کے اندر ہی ہے تو ہم اس کو لوکل ٹریڈ کہتے ہیں ڈومیسٹک ٹریڈ کہتے ہیں اور ان کیس یہ ابراڈ ہے ایک ملک سے دوسرے ملک ایک باؤنٹری سے دوسرے کنٹری کی باؤنٹری میں چیز بیچی اور ہری بھی جا رہی ہے جو ہے وہ خود ٹریڈ نہیں کرتا اپنی ضرورت کے علاوہ بینک ایکچولی فیسیلیٹیٹس ٹریڈنگ اگر کوئی ایمپورٹر اور ایکسپورٹر دو سیم کنٹری میں موجود ہیں اور ان کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے اگر میں چیزیں شپ کر دوں گا ڈیلیور کر دوں گا یا وہاں پہنچا دوں گا تو وہ سکتا ہے ایمپورٹر یا جو بائر ہے جو پرشیزر ہے وہ پیمیٹ نہ کرے سو اس پرسپیکٹیو میں وہ ایک گیرینٹی ریکوائر کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو سب چیزیں ٹھیک پروائیٹ کروں گا آپ کی ڈاکیمنٹیشن کمپلیٹ کروں گا جو کچھ آپ نے مانگا ہے جو چیز آپ ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی پروڈکٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں اگر وہ پروڈکٹ کی ساری ڈاکیمنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو مجھے گی چاہیے کہ میری پیمنٹ نہیں رکے اس حوالے سے جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیسیلیٹ کرتا ہے ایمپورٹر کو اور ایکسپورٹر کو ایک ایک ایمان آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی لیٹر آف کریڈٹ اس کو جس تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں لیٹر آف کریڈٹ اس بیسیکلی ایم انڈر ٹیکیم ایک گیرینٹی کہہ لیں انڈر ٹیکنگ کہہ لیں ذمہ داری کہہ لیں جو ایکسپٹ کرتا ہے ایشوینگ بینک ایشوینگ بینک وہ بینک ہوتا ہے جو لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرتا ہے یعنی کہ ایمپورٹر کا بینک یا بائر کا بینک سو ایمپورٹر بینک ایک انڈر ٹیکنگ ایشو کر رہا ہے کہ اگر آپ نے ساری ڈاکیومنٹیشن کمکلیٹ کی ٹھیک کمکلیٹ کی جو ریکوائیڈ تھی جو لیٹر آف کریڈٹ میں لکھا گیا تھا جو آپ کے اوپر بائنڈنگز لگائی گئی تھی یا جو بھی کنڈیشنز لگائی گئی تھی اگر وہ ساری کمکلیٹ ہو گئی تو آپ کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کر لی ایکسپورٹر نے ایکسپورٹر وہ ڈاکیومنٹیشن بینک کو بجوائے گا اس بینک کو جس نے لیٹر آف ڈیشو کیا گا ہوگا یعنی کہ ایمپورٹرز بینک ایمپورٹرز بینک ڈاکیومنٹیشن کو دیکھے گا اگر وہ سب ٹھیک ہے بین ایٹ ویل آسک ڈاکیومنٹر کے آپ پیمنٹ کریں اور ان کیس ایمپورٹرز نہیں کرتا تو ایشوینگ بینک یعنی کہ ایمپورٹرز بینک کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے انٹر ٹیکنگ لیتی اسپونسیبیلٹی لیتی کہ اگر سب ڈاکیومنٹیشن ٹھیک ہوگی تو آپ کی پیمنٹ ہوگی ہی ہوگی ایمپورٹر نہ بھی کرے تو ایمپورٹر کے بینک کو ڈاکیومنٹ کرنی پڑے گی سو اس حوالے سے ایک سپورٹر ایز ایکچولی سیف کہ اگر وہ ساری کمکلی ریقوارمنٹس کمکلیٹ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پیمنٹ ریسیب ہو جائے گی ڈاکیومنٹ ایسی طرح جب یہ چیز ایکسپینڈ ہو جاتی ہے دو ڈاکیومنٹ کنٹریز میں چلی جاتی ہے ایک ایمپورٹر کسی اور ملک ملک میں بیٹھا ہے اور ایک سپورٹر کسی اور ملک میں بیٹھا ہے تو یہ ڈسٹرسٹ ہے یا یہ جو ڈاؤٹس ہے پیمنٹ نہ ہونے کا یا چیز ٹھیک نہ ملنے کا یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے پاکستان میں کوئی فراود ہوتا ہے you have the liberty to go to any province to any city but when we talk about two international boundaries تو پھر تو یہ problem بھی create ہوتی ہے that you cannot freely transfer to another country آپ کو ویزا چاہیے آپ کو اس ملک کی requirements ملک کرنی ہے آپ کو ایک سیٹن فرمیشن چاہیے سو اس ساری حیصل سے بچنے کے لیے بینک ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے تو ون انسٹرومنٹ ویجھ اس پال letter of credit so repeating the same thing again letter of credit is an undertaking which is given by the issuing bank to the exporter that if all the conditions are met you will be paid either by the importer if the importer does not pay the importer's bank will pay so اس سارے سینائریو کے اندر بہت سی documentation ہوتی ہے for example bill of exchange ہے letter of credit issue ہوتا ہے اس کی commercial invoice ہوتی ہے bill of lading ہو سکتا ہے سو بہت ساری documentation یہ سارا کچھ کیونکہ بینک ہینڈل کرتا ہے اس کے وہ کمیشن کہلیں سرویس آڈیس کہلیں انٹرسٹ کہلیں وہ چارج کرتا ہے through which the bank actually earns so یہ ساری جو فسیلیٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہیں یا جو ساری documentation کی جا رہی ہے یا جو letter of credit instrument provide کیا جا رہا ہے یہ letter of credit اور اس سے ملتے جلتے documents یہ trade department اس کے اوپر کام کرتا ہے so a person who is working in a trade department is also doing some technical work جیسے credit میں بہت زیادہ technical work ہے اسی طریقے سے trade کے اندر بھی comparative to or in comparison to the operations department جیسے cash یا account of thing یا clearing یا remittance ان کے comparison میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو trade department میں جو individual کام کر رہا ہے he is more of good worth in the bank اس کی importance زیادہ ہے اس کی increment زیادہ ہوتی ہے again in comparison to the operations department اس کے promotion جلدی ہو سکتی ہے so banks کو اگر bank کو اب ہم categorize اگر کریں تو سب سے بہتر department ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اس میں credit department ہے سیکنڈ نمبر پہ credit department اور پھر اکاؤنٹ اوپننگ اور اس طرح operations کے باقی department آتے ہیں اب ایک سائٹ میں میں نے آپ کو letter of credit کے بارے میں پتایا letter of credit ہم ایمپورٹل کو facilitate کرنے کے لیے شکر کرتے ہیں so this is ایمپورٹل سائٹ بہت سے فیسیلیٹیز بینک ایکسپورٹر کو بھی دے رہا ہوتا ہے just for an example discounting of bills of exchange discounting is what اگر کوئی individual یا کوئی exporter جس نے چیز بھیج دی ہے جس نے چیز export کر دی ہے اور اس کی payment due ہے لیکن وہ کچھ دن کے بعد آئے گی let's say 30 days 60 days کے بعد آئے for example I am an exporter میں چیز deliver کرتی ہے ایک letter of credit کے against UK پہ اور اس کی مجھے 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 مل جائے گی only issue is that i will receive payment after 60 days کیونکہ میری selling کی terms ہی سیکھ مجھے جلدی پیسوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور اگر میں امپورٹر سے بات کروں تو امپورٹر مجھے فسیلیٹی نہیں کرتا ایسی صورت میں کہ ڈسکاؤنٹ بیل سف ایکسچیں جو مجھے 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 آج مجھے ملنے ملنے سو ملنے ملنے سو ڈسکاؤنٹ ملین ملنے مجھے 60 ڈیس بیٹ کرتا ہے تاکہ وہ پیمنٹ باہر سے یوں کے سی امپورٹر سینڈ کرے سو جب امپورٹر سینڈ کرے گا وہ ہنڈرڈ ملین کی پیمنٹ ڈائٹ مینز کے بینک نے مجھے نائنٹی ایٹ ملین دیا ڈسپورٹ اور سکسٹی ڈیس کے بعد خود ہنڈرڈ ملین نے سی پیا سو جو ڈیفرنس تھا دونوں کے اندر ڈائٹ وز ڈائرنگ آف ڈائنگ آف ڈائنگ तु LOPEO ڈسکاوٹنگ آف ڈائیس او عد کہ ایک سی ایسرا ٹھیکشن کو بھی فیسیلیٹ کرتا ہے ڈیپ پارٹمنٹ ڈیپ پارٹمنٹ کی ورکنگ اس پورے پروسس میں ہوگی کہ وہ ڈاکی منٹیشن پوری کرے گا وہ ویڈیفیکیشن کرے گا وہ سارا پروسس کرے گا ڈیوڈک کائینڈ آف کریڈیٹ فیسیلیٹی ڈیوڈ کسٹمر ڈا اکسپورٹر اس صورت میں اگر مجھے پیسے بینک پہلے دے دیتا ہے تو بینک مجھے ایک ایسا انڈویجول ٹریٹ کرے گا جس نے لون لیا ہے بینک سے کیونکہ ان کیس بینک جو یوکے کا بینک ہے وہ پیمنٹ نہیں کرتا سکسٹی ڈیز کے بعد تو ایمچلی بینک مجھ سے ہی ڈیمانڈ کرے گا کہ وہ پیمنٹ واپس کرے گا کہ وہ سیلر ایمپورٹر ایکسپورٹر کا ماملہ اپنا ہے وہ کیس کریں وہ فروڈلنٹ ایکٹیوٹی کا کریں یا جس مرضی کوٹ مجھے بٹھ بینک ویل ریکوائر یادو اس کو پیمنٹ یوکے سے مل جائے بینکس فائن پر ایکشن سیٹلڈ بٹ اینکیس یوکے سے نہیں ملی تو وہ پھر بینک مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا نائنٹی ایٹ میلین پلس انٹرسٹ روز نے مجھے پہلے ہی دے دیئے تھے اس لیے یہ ساری ٹریڈ سے ریلیٹڈ ڈاکیمنٹیشن تو ٹریڈ ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے لیکن کتنی لیمٹ دینی ہے کتنا ایکسپوزیر لینا ہے مجھے سو ملین کے گینسٹ کتنا پیسہ دیا جا سکتا ہے یہ سارا کام پھر کریڈ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے سو بیسیکری ایک ٹران ایکشن میں دو ڈپارٹمنٹس انوال ہوئے یہاں پہ ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ساری ڈاکیمنٹیشن پوری کر رہا ہے exposure کو دیکھ رہا ہے بل اوپ ایکشینز کو دیکھ رہا ہے لیٹر کو دیکھ رہا ہے بیکوز دیار ایکسپرٹ ان بس اور جب ہم بات کریں فیسیلیٹی کی کریٹ فیسیلیٹی کی لون کی ایکسپوزیر کی رسک کی سو رسک کو سارا کریڈ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے سو جب تک کریڈ ڈپارٹمنٹ اس لیمٹ کو پرووڈ نہیں کروا لیتا یعنی کہ ہم نے کتنا ایکسپوزیر کسٹمر سے لینا ہے کتنے پیسے ہم کسٹمر کو لیٹر آف کریڈٹ کے گینسٹ یا بل آف ایکسینج کے گینسٹ دے سکتے ہیں کتنا پیسہ کسٹمر کو پہلے سے دیا ہوا ہے کتنا زیادہ اور کتنا مزید دیا جا سکتا ہے یہ ساری ورکنگ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح لیٹر آف کریڈٹ بھی جب کوئی کسٹمر جب کوئی امپورٹر یا بائر ایشو کروانے آتا ہے تو لیٹر آف ڈپارٹمنٹ کرتا ہے لیکن اس کی اماؤنٹ کہاں تک ہو سکتی ہے ریمیمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جو بینک کر رہا ہے وہ ایک ریسپونسیبیلٹی لے رہا ہے انڈرٹیکنگ لے رہا ہے کہ اگر ایمپورٹر نے پینا کیا تو بینک پی کرے گا سو بینک کا ایکسپوزیر ہے یہ ریسک ہے ایسی صورت میں جہاں پہ ریسک آ گیا ڈیٹ میلز ایک کریڈٹ فیسیلٹی کسٹمر کو یا ایمپورٹر کو دی جائے گی اور وہ کتنی دی جائے گی کس سیکیورٹی کے گیمز کس ایسٹ کے گیمز دی جائے گی وہ ساری چیزیں پھر کریڈٹ ڈپارٹمنٹ مینج کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اسی لیے میں کریڈٹ کو ٹریڈ سے سپیریر کہہ رہا ہوں یا ایمپورٹنس اس سے بہتر کہہ رہا ہوں بیکوز ٹریڈٹ ڈپارٹمنٹ ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی فیسیلٹیٹ کرتا ہے یا ٹریڈ ڈپارٹمنٹ بہت سی چیزیں جیسے لیٹ ڈیسکاؤنٹنگ کسٹمر کو اپنے طور پہ نہیں دے سکتے جب تک کہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ اس کو اس کا پروپ پروپوزل نہیں بھیج کے اپروپ نہیں کروا لیتا ٹھیک ہے سو دس جس بے سکر بیسک سو ڈپارٹمنٹ اور بھی بہت سے کام ہے جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ اس کے لیے یہاں تک ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ ایس ایناف سو اگین ٹریڈ ڈپارٹمنٹ بائنگ سیلنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ ڈاکیمنٹیشن پرتیننگ ٹو ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹیل کر رہا ہے اور کریڈٹ ڈپارٹمنٹ ٹریسک ایکسپوزیر کو ڈیل کر رہا ہے اور بہت سے ماملات میں ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے یہاں تک کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ لیں ٹریڈ ڈپارٹ Goes� ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ٹری needed ٹریڈ ف دیگھت ٹریڈ 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 ٹری documentation ٹرس ہمیں اگر ہم 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 اگر آپ کی اٹینڈنس کا جو میکنزم ہے بتایا تھا آپ کو کہ وہ گوگل کلاس روم پر ہوا کرے گی میں نے آپ کے ساتھ ایک question شیئر کیا ہے اسی گوگل کلاس روم پر آپ کے جو بھی جی ویلز ہے یا گوگل کلاس روم جس میں پوچھا یہ ہی گیا ہے کہ کیا آپ آج کے لیکچر میں پریزنٹ ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے مطلب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ پریزنٹ ہے یا یہ رو لنبر ہے یا اس کے سمکری ساری ڈیٹیلز آپ نے کیونکہ اپنے نام سے ہی جوائن کیا گوگل کلاس روم سوائل مارک دیکھ اٹینڈنس آن ڈا پیپر اور اندر تینڈنس شیٹ جو بھی سٹوڈنٹس پریزنٹ ہے وہ پریزنٹ کو ٹک کریں گے اور اس کے باد اس کو سب میٹ کر دیں گے اور جو نہیں ہے جو سچ بولا چاہ رہے ہے وہ نو پہ کر کے سب میٹ کر دیں یا اگر آپ اس پر نو کو بھی ٹک نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو آپ اس کا مطلب ہے اس میں اٹینڈنس آپ کی نہیں لگے گی یا آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے اور ان ایدر ورڈس ایپسنٹ ہوں گے ٹھیک ہے سو آج کی کلاس میں فورٹی سٹوڈنٹس ہے سو فار سوائل ریکویسٹ کے یہ فورٹی ہی کی اٹینڈنس لگے جیسے جیسے آپ ایسا نہیں ہوگا سچائی نہیں ہوگی تو پھر چیزیں مشکل ہوتی جائیں گی پھر کوئی نہ کوئی میکنیزم پہ سائٹ کرنا پڑے گا coming back to the other and most probably the last department that is treasury department treasury department کسی بھی بینک کا سب سے important اور سب سے worthwhile department ہوتا ہے اس پوائنٹ آف یوں سے کہ جو ٹریجری میں لوگ کام کرتے ہیں تے آر موسٹلی ہائیلی پیڈ ہائیلی ٹیلینٹیڈ اور ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہائیلی ایڈیوکیٹڈ اور ہائیلی پروفیشنل ایلہ سینس کے ان کی جو ڈگریز ہیں نارملی سی ای ای فی ایس ریکوارڈ ہوتے ہیں سی ای ایس ریکوارڈ ہوتے ہیں ایم بی ایس فرم فارن یونیورسٹی اور ایم ایم بی ای فارم ویری ٹاپ فرانگ یونیورسٹیز جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی بہت زیادہ ہے آپ ڈیکھتے ہیں کہ ہر برانچ ڈیپوزٹ لے رہی ہے اور ان میں سے کچھ برانچز لینڈنگ بھی کر رہی ہیں یا کریڈٹ بھی دے رہی ہیں جیسے فار ایسیم پل ایچ بی ایل کی پندرہ سو برانچز ہیں ڈیپوزٹ لے رہی ہیں لیکن ہر برانچ کریڈٹ نہیں دے رہی ہر برانچ لون نہیں دے رہی ہو سکتا ہے اس میں سے تین سو یا چار سو برانچز جو ہیں لون دے رہی ہیں اور پھر جس سپیڈ میں ڈیپوزٹ آ رہا ہے اسی سپیڈ میں لینڈنگ نہیں ہو رہی کیونکہ ڈیپوزٹ تو کسی سے بھی آسکتا ہے جب ہم لینڈنگ کی بات کرتے ہیں جب ہم پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں جب ہم ٹیڈٹ کی بات کرتے ہیں بھی نیڈ ٹو سی آل دوس فائیب سیز کہ کیا ایک کسٹمر اپنے کیریکٹر کپیسٹی کلیٹرل کیش لو کنڈیشنز میں ٹھیک ہے ہمیں کیا کنفرمٹی ہے کیا شورٹی ہے کہ یہ پیسہ واپس آ جائے گا اگر واپس آئے گا تو پھر اس لیے ایک سائیڈ پہ بہت سی لائیبیلٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں بہت سا دیپوزٹ آ رہا ہے بہت سا ایکسپینس کرییٹ ہو رہا ہے بہت بہت سا دیپوزٹ پہ انٹرس دینا پاوڑا جب ہم لینڈنگ نہیں کر رہے جب ہم پریڈٹ فیسیلیٹی نہیں دے رہے جب ہم ایڈوالسز نہیں دے رہے تو اس پہ ہم انکم جنریٹ نہیں کر پا رہے تو بینک تو لوس میں جاتا رہے گا اور بینک کو ڈیپوزٹ ہو جائے گا سو اس سارے حوالے سے پھر ٹریجری ڈیپارٹمنٹ کو ایک رول دیا جاتا ہے جب بینک کی ہر برانچ کلوز ہوتی ہے تو ہر برانچ اپنا ایکس ڈیپوزٹ مطلب جتنا ڈیپوزٹ آیا اس میں سے جتنا بینک کو ڈیپوائیڈ ہے جتنی فانینسنگ کی ہے اور جتنا ایڈیشنل بچ گیا ہے وہ سارا ڈیپوزٹ ٹریجری ڈیپارٹمنٹ کو فوروڈ ڈیپوزٹ ٹریجری ڈیپوزٹ ہر برانچ پندرہ سو برانچز ہیں اگر آپ ڈیپوزٹ اکیوملیٹ کریں ایٹ بکمز ان تھاؤزن ڈال بلینڈ ہم ایک میڈیوکر سے یا میڈل لیول بینک بینک کی بات کریں تو چھ سات سو بلین کا ڈپوسٹ ہے ان کے پاس اور اگر ہم بڑے بینکوں بھی بات کریں یو بیل ایم سی بھی یا ایچ بیل یہ نیشنل بینک تو ان کے پاس تو نو سو ہزار بلین سے اوپر کا ڈپوسٹ ہوتا ہے ڈپوسٹ ہوتا ہے جہاں سے بینک کو میکسیمم ریبینیو مل سکے میکسیمم ریسک ڈپوسٹ ہوتے ہیں کہ اگر ایک ڈالر لیٹس ای بان فیفٹی فائی پوائنٹ فائی ٹو فائی ٹو فائی ٹو فائی ٹو فائی ٹو فائی ٹو ڈان فیفٹی فائی پوائنٹ فائی ٹو فائی ٹو پہ چلا گیا اور وہاں سے ڈسیزن کرتے ہوئے ایک سیکنڈ لیٹ ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ مارکٹ ہے یہ بہت ہی وولیٹائل ہے یہ سیکنڈ میں اکثر آپ نیوز پہ جب نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ڈیجٹس بہت سپیڈ میں چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں گلو بلی یہ مارکٹ ہوتی ہے سب آہ ویڈن سیکنڈز یہ پائی سیز اور کوسٹنگ ہی سارا کو چینج ہو رہا ہوتا ہے سو جس فر ایک ڈیجیری کا جو بھی انڈیویجوال تھا اس نے ایک سیکنڈ ٹرانجشن ڈلے کر دی اور وہ وان 55.5252 کی بجائے 5253 پہ چلا گیا فورت ڈیسیمل پہ جا کے ایک پوائنٹ چینج ہوا لیکن جب آپ اس کو ٹین ڈیلین 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 سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ملٹیپلائے کریں گے سو دیکھ میرے سیکنڈ بینک نے اتنا اماؤنٹ ایکسٹرہ پہ کیا یا اس کو سمجھ لیں یا اس کو ایک نیگیٹیو چیز سمجھ لیں سو جب دپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دے آر دے نیڈ تو بی بیری ایفیشنٹ ڈی نیڈ تو بی بیری آہ فاسٹ ان دیر ڈیسیجن میکنگ بیکوز سنگل منٹ کین کوز دیم لاؤس اور کہ اٹھ کین کوز دیم آہ سمٹھنگ وچیس نوٹ کوڈ فورتہ بیٹ ٹھیک ہے اسی طرح اتنی بڑی انویسمنٹ جب کسی ایک جگہ پہ کی جائے گی تو وہ لاؤس کے حطرات بھی ہیں اس کو ڈائیورسی فائے کرتا بھی ضروری ہے کہ کچھ پیسہ گولڈ میں لگا لگایا جا سکتا ہے کچھ پیسہ شیئرز میں لگایا جا سکتا ہے اور شیئرز کے اندر بھی کہاں کہاں لگایا جا سکتا ہے کس کس کمپنی کے شیئر میں کس کس سیکٹر کے شیئر میں اسی طرح پیسہ بی آئی بی سری دے جا سکتے ہیں یا ٹریجری بل سری دے جا سکتے ہیں یا کچھ سٹریٹ بینک پوری کرنی ہے سو یہ ساری جو ڈیلنگز ہیں یہ ساری ٹریجری ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے سو اس میں بیس پچیس لوگوں سے زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے اٹس ہائیلی ڈپارٹمنٹ آپ اس کو کہہ لیں بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نورملی ان کی پیس بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں ان کے انکریمنٹ ان کی پروموشن ان کی سینیورٹی اور اسی طرح ان کی مارکٹ میں ورث بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے ایک نامکس میں ڈیمانڈ سپلائی پڑی ہوگی جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے کسی انڈیویجول کی سپلائی کام ہے تو اگر ہم بینک کی ڈیویجن کی بات کریں تو ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں بیس پچیس تیس لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں بیکوز ڈیار پروفیشنلز ڈیار ایکسپرٹ ڈیار ہائیلی کوالیفائیڈ سو جب بھی وہ ایک بینک سے دوسرے بینک میں سوچ کرتے ہیں موو کرتے ہیں جب بھی وہ اپنی کریئر پروگریشن کی طرف جاتے ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے بعد ہم بات کریں تو ٹریجری ڈپارٹمنٹ اس میں بھی اسی طرح پچیس تیس لوگ ہوتے ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی بہت بھی بہت زیادہ ہے وہ بھی ہائیلی ڈیمانڈ ہوتے ہیں ہر ٹائم وہ بینک جب بھی سوچ کرتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ٹریجری ڈپارٹمنٹ وہ کم سیلری پہ جاتے ہیں یا کم گروہ پہ جاتے ہیں بٹ اگین اس کے بعد پھر کمرشیل پھر سمی پھر ٹریڈ اور اس کے بعد کاؤنٹ اوپننگ اینڈ سو اون یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا سو دس ووز ڈا ہول بینکنگ آپ میں سے جو بھی سٹوڈنٹ بینک میں انٹرسٹے تھے بینک جانا چاہتے تھے یا بینک پہ کام کرنا چاہتے ہیں hope this these lectures would have given them information کہ کس department میں ان کے لیے سب سے بہتر opportunity available ہے جیسا کہ تریجری ڈپارٹمنٹ بٹ تریجری ڈپارٹمنٹ you need to get additional degrees cfa میں بھی اور cma بھی اور this kind of degrees اس کے بعد جو اپروچ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ جیسے بی بی اور ایم بی اے کرتے ہیں تو آپ corporate credit department تک اکسس کر سکتے ہیں سو سٹارٹنگ میں ٹارگٹ کریں corporate credit department کو اور پھر in later in your future or in later ages of your کریئر اس میں آپ ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں موک کرنے کے لیے effort کریں سو یہ ایک پورا آپ چارٹ کہہ لیں department کہہ لیں یا working کہہ لیں جو ایک commercial بنک کی ہوتی ہے یہاں تک کوئی question ہے تو پوچھ لیں اگر آپ کو دو باتیں مزید بتا دو ایک حی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے بینک کے اندر مختلف جوبز آتی ہیں کچھ آہ بیچ وائز آتی ہیں کچھ انڈیویجوال بیسٹ میں آتی ہیں انڈیویجوال بیسٹ کا مطلب ہے لیٹ سے کوئی ایک ریلیشنشپ مینجر چاہیے یا ایک ٹیڈیٹ مینجر چاہیے یا ایک ٹریجری میں افیشل چاہیے سو وہ سنگل ہائی رنگ ہوتی ہے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ فیزلیٹ کر اور کبھی کبھی بیچ آتی ہے چالیس ٹوڈنٹس کا ایک اٹھا میں چاہیے جیسے ڈیٹی اوز ہے بی ایس اوز ہے سی ایس اوز ہے ان کا مختلف بینکوں میں مختلف نام دیے گئے سو یہ ساری جو پلاننگ ہے سیلیکشن ہے یہ ساری ایچ آر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک آخری ڈپارٹمنٹ دو بینک کا ہے ڈاٹ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ بینک کی کمپلائنس ہوتی رہے بینک کو جتنے رولز ریگولیشنز بینک نے خود بنائے اور جتنے رولز ریگولیشن سٹیٹ بینک نے ایمپلیمنٹ کیے وہ دونوں ایمپلیمنٹ ہوتے رہے اور اپنی true spirit میں ہوتے رہے تاکہ بینک کو loss نہ ہو بینک کو risk زیادہ فیز نہ کرنا پڑے سو یہ ساری چیزیں آرڈٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے بینک پہ دو قسم کے آرڈٹ آتے ہیں ایک انٹرنل آرڈٹ ہوتا ہے جو بینک کے اپنے ہی officials ہوتے ہیں وہ ہر branch میں جا کے audit کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی normally ہے کوئی working ٹھیک نہیں ہو رہی یا کوئی documentation missing ہے اس کو complete کروایا جائے اور پھر ایک external audit آتا ہے that is of state bank of Pakistan جو دیکھتا ہے کہ کیا ہر بینک اپنی proper rules regulations کے مطابق working کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سو اس کے اوپر penalty بھی charge ہوتی ہے یا maximum penalty کے طور پر بینک کو millions of millions of rupees بھی کرنا پڑتے ہیں penalty کے طور پر بینک کو بند بھی کیا جا سکتا ہے کہ severe penalty ہے تو so by this means that audit department ایک انٹرنل ہے انٹرنل department means کہ وہ خود سے سارا اپنی working کو چیک کر رہا ہے کہ کوئی غلطیا ہے تو ان کو ٹھیک کیا جائے and then we have the external audit that comes from the state bank of Pakistan جو اس بینک کے پورے اپنے دیئے گئے rules regulations کو بھی دیکھتا ہے اور بینک میں جو rules regulations بنائے ہیں دونوں کو simultaneous لی دیکھتا ہے کہ کون سے rules regulations follow کیے جا رہے ہیں اور ان true spirit اس میں جو mistakes ہیں پھر ان پہ penalty charge کی جاتی ہے so یہاں تک complete banking کیا ہوتی ہے ہر department ہر division ہر operation کیا کام کرتا ہے کس department کی بہت سے زیادہ ہے کس کی کم ہے کس کو target کرنا چاہیے کس پہ اس کو least preference پہ رکھنا چاہیے چند چند